ویلکم ٹو کیمیسٹی اکیڈمی جس بھی ٹوپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر دیں تو میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنا دوں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سوپر ٹریک ٹو فائنڈ لون پیر لون پیر کس طرح فائنڈ کرتے ہیں اس میتھر سے آپ لوگ کسی بھی مولیکول میں لون پیر کیلکولیٹ کر ساتے ہیں بہت ہی سان میتھر ہے پہلا سٹیپ ہے ہمارے پاس کاؤنٹ نمبر آف ویلنس الیکٹر جو بھی آپ کو مولیکول دیا ہوگا اس میں جتنے بھی ایٹمز ہوں گے سب ہی ایٹمز کے آپ لوگ نے ویلنس الیکٹرن کلکولیٹ کر لینے اس کے بعد نمبر ٹو کے ہے پوائنڈ کہ کاؤنٹ نمبر آف ایٹم آپ نے چیک کرنا ہے کہ سینٹرل ایٹم کے ساتھ کتنے ایٹم اٹیچ ہیں وہ آپ لوگ نے چیک کر دینا ہے اور جتنے ایٹم اٹیچ ہوں گے ان کو آپ لوگ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے لیکن آگے تو ہائیڈوژن اٹیچ ہوں پھر آپ لوگ نے ملٹیپلائی کرنا ہے بھی دیٹو کے ساتھ یہ آپ لوگ کے پاس 2 سٹیپ ہوگا سٹیپ 1 سٹیپ 2 نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے سٹیپ 1 سے سٹیپ 2 مائنس کر دینا یعنی کہ اس کا جو آنس ہوگا اس میں سے اس کا آنس مائنس کر دینا ہے سمجھا گی اب نیکسٹ آپ لوگ بس دو سٹیپ ہیں نیکسٹ ایم میں کیا ہے کہ آپ لوگ نے چیک کرنا ہے جو آپ کے پاس آنس ہے اگر تو آنس آگے زیرو تو نو لون پیر اگر آنس آگے 2 تو ون لون پیر آنس آگے 3 تو 2 لون پیر آنس آگے 6 تو 3 لون پیر اب چلیے ہم نیکسٹ ایمپل سٹارٹ کرتی مارے پاس جیسٹ اوٹو ہم لوگ نے چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر کتنے لون پیر ہوتی ہیں اب سب سے پہلے سٹیپ میں کیا کرنا ہے جتنے بھی ایٹمز ہیں سب ہی کے ویلن سیلیکٹرن کیلکولیٹ کرنے ویلن سیلیکٹرن آف سلفر پلاس 2 چونکہ 2 آکسین ہیں تو اس لئے 2 تو لکھنا بڑے گا 2 into ویلن سیلیکٹرن آف آکسین سلفر کے ویلن سیلیکٹرن آف آکسین 6 ہوتے ہیں یہ 2 ویسے آگیا اور آکسین کے ویلن سیلیکٹرن بھی 6 ہوتے ہیں 6 multiply by 2 12 پلاس 6 18 آگیا اب پہلے سٹیپ ہمارے پاس حل ہو گیا 18 آنس آگیا اب سٹیپ 2 کرنے پھر سٹیپ 2 کو کیا کرنے آپ لوگ نے اس 18 میں سے مائنس کر دینا سٹیپ 2 کیا تھا کہ number of atom attach with central atom سٹیپ 2 کیا تھا اس کے ساتھ کتنے ایٹم attach ہیں وہ کلکولیٹ کرنے کتنے ایٹم attach ہیں یہ 2 ویلن سیلیکٹرنے تو آپ لوگ نے اس کو multiply کر دینا with 8 تو آنس کے آگیا آپ کے پاس آنس آگیا 16 آنس کے آگیا 16 آگیا آپ دیکھیں یہ سٹیپ 1 تھا یہ آپ کے پاس سٹیپ 2 ہے آپ لوگ نے کہہ کرنا سٹیپ 1 سے سٹیپ 2 مائنس کر دیں سٹیپ 1 سے سٹیپ 2 جب مائنس کریں گے تو 18 مائنس 16 کریں گے تو آنس کیا ہے آپ کے پاس 2 تو ہم لوگ نے کیا اوپر پڑھا ہے ہم لوگ نے پڑھا کہ اگر تو آنس آئے آپ کے پاس if the آنس is 2 تو لون پیر کتنے ہوں گے 1 اس کا مطلب جو آپ کے پاس SO2 ہے اس میں سلفر کے پاس ایک ہی لون پیر ہوتا ہے سمجھا دی سب اس ٹرینڈز کو اب نیکس نیکس سالو کرتے ہیں نیکس آتے ہیں مارے پاس NH3 آتا ہے SF4 آتا ہے XEF4 آتا ہے BRF3 آتا ہے ان سب بھی ہم لوگ چیک کرتے ہیں آپ دیکھیں ساب سے پہلے آپ لوگ نے کیا کرنے ہیں ویلنس سیلیکٹر ان کیلکولیٹ کرنے ویلنس سیلیکٹر ان کے ویلنس میں کتنے ہوتے ہیں پانچ کیونکہ گروپ نمبر اس کا گروپ نمبر پانچ ہے تو اس کے ویلنس سیلیکٹر بھی کتنے ہوں گے پانچ جتنا گروپ نمبر ہوتے ہیں اتنے ویلنس سیلیکٹر ہوتے ہیں 5 پلاس ہائیڈوجن کتنے 3 تو آپ لوگ 3 لکھتے ہیں total کے آنس ہے 8 اب اس کے بعد ہم لوگ کیا کرنے ایٹم اٹیچ چیک کرنے 2 آگیا تو اگر آنس 2 ہے تو لون پیر کتنے ہوں گے ایک تو اس کا مطلب جو NH3 ہے اس میں آیڈوجن پاس ایک ہی لون پیر ہوتا ہے سمجھے گی سب اس سنانس کو نیکس راتہ ہمارے پاس SF4 SF4 اب سلفر کا گروپ نمبر سیکس مطلب ویلنس الیکٹران سیکس پلاس فور تو آئے گا تعداد جتنی فالورین فالورین کے ویلنس کتنے ہوتے سیمن تو آنس کے آگے 28 پلاس 34 آنس آگیا اب ہم لوگ نے ایٹم چیک کرنے ایٹم کتنے اٹیچ ہیں جی 4 اٹیچ ہیں اب ملٹیپلی کیسے کرنا 8 سی ہائیڈوجن کے کیسے ملٹیپلی کرنے باکہ سبھی ایٹم کے کیسے ملٹیپلی کرنے آپ لوگ پاس ایک ہی لون پیار ہے اس ایف 4 میں سبھ پاس ایک لون پیار ہے اس کے پاس آگیا 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 36 آگیا اب ایٹم چیک کرنے کے لئے 4 اس کو ملٹیپلی کیسے کرنا 8 سی آنس کیا ہے 32 2 اب 36 آنس کیا 4 اس کا مطلب جو x e f 4 ہے اس میں جنہ ان کے پاس x e f 4 میں جنہ ان کے پاس 2 لون پیار ہے سمجھا کہ آنس 4 ہے تو 2 لون پیار آنس 2 ہے تو 1 لون پیار رہ برمین کا گروپ نمبر 7 فالولین کا گروپ نمبر بھی 7 لیکن تدار کتنی 3 ہے تو یہ آنس کیا آگیا 21 plus 7 28 آگیا آنس اب دیکھیں ایٹم آپ چیک کریں آگیا